ہاں دوستو راجوان سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور آج کا ٹوپک فیڈ فنانچل انٹیلیجنس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا سنا ہوگا میری ویڈیوز میں ہیں میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے یہ دوزار پندرہ سے دوزار تئیس آٹھ سال کے وکپیک میں بات کر رہا ہوں دو دوست ہیں دونوں نے پندرہ لاکھ رپے لگایا تھا یہ پندرہ لاکھ ہے اس کا لکھا ہوا ہے یہ بھی اس کا پندرہ لاکھ لکھا ہوا ہے پندرہ لاکھ رپے لگایا دوزار آٹھ میں دوزار سوڑی پندرہ میں دوزار پندرہ میں اے دوست اے ہے اور بی ہے اے نے اس کو میں اے لکھ دیتا ہوں چلو اے دوست نے پندرہ لاکھ رپے کی ایک کار خرید لی اور آج کار کی قیمت پانچ لاکھ رپے سے زیادہ نہیں ہے پانچ لاکھ پانچ لاکھ رپے اس نے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں جندگی میں بہت بڑی ترقی کر رہا ہوں میں نے بڑی کار لے لیا ہے بڑی جگہ پہ جاتا ہوں بڑے دوستوں کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہوں یہ دکھانے کے لیے اس نے پندرہ لاکھ رپے جو یہ بندہ ہے اس نے پندرہ لاکھ رپے لگایا لیکن اپنے آپ کو شو آف میں نہیں لگا شو آف نہیں کیا اس نے پندرہ لاکھ رپے لگایا یہ پندرہ دوہزار پندرہ میں پندرہ لاکھ رپے لگایا اور دوہزار تیئیس میں اس کی کار کی قیمت پانچ لاکھ رپے ہے اور اس بندے کے پلوٹ کی قیمت چالیس لاکھ رپے ہے اب دیکھو سمجھدار کون ہوا بھائی ہم پہلے بھی کہ چکا ہوں میں کہتا ہوں روبرٹی کیوس کی دیوار پہ ماتھا مار کے بول رہا ہے کہ یہاں کاریز ناٹ یور ایسیٹ آپ کا بڑا گھر آپ کا ایسیٹ نہیں ہے آپ کا بڑا شوق آپ کا ایسیٹ نہیں ہے لوگوں میں دکھاوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو امیر ہوتے نہیں لیکن لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم امیر ہیں آپ اس کی امیرت کو کیا کرو گے جس نے پندرہ لاکھ روپے کی کار لی اور آٹھ سال میں پانچ لاکھ روپے سے بھی نیچے اس کی قیمت آگئی اس کا مطلب یہ ہو گیا ایک سال میں ایک لاکھ روپے سے زیادہ سوہ لاکھ روپے ایک سال کا سوہ لاکھ روپے لگائیں تو یہ اس کو ڈیپریسیشن ہی پڑا ہے اس میں کار منٹیننس الگ رہی ہوگی انچورنس الگ رہی ہوگی کچھ اور چیزیں اس میں الگ پڑی ہوگی اس کا میں بھی بار نہیں کر رہا اس کا میں بھی بار نہیں کر رہا تو ڈیپینٹلی یہ گھٹے کا سودا ہوا ٹھیک ہے آپ کو کار کی جرورت ہے آپ کو بائک کی جرورت ہے آپ نے لینی ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہو پانچ لاکھ روپے اور دس لاکھ روپے ہم وہاں سے کہیں بینک سے اٹھا لیا کسی دوست سے لے لیا تو بڑی گاڑی لیں بھائی جس دن آپ کے پاس پیسہ ہو جائے گا کاریں تو اپنے ہاں پیچھے آ جائے گی کوئی دکت تھوڑی ہے اب اس بندے نے جو دو جار پندرہ میں پندرہ لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تب وہ چالیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہو گیا کار کتنے بھی ہوگی کار پندرہ لاکھ کی وجہ تھارہ کی ہوگی ہوگی اب یہ کار بھی بچ جائے گی اس کے پاس صرف ٹائم ہی بچایا ہے نا اس نے آٹھ سال بعد لیا اب اس کے پاس کار کی کار بھی آگئی اور اس کے پاس پیسے بھی بچیں اور یہ چالیس لاکھ روپے کی اس کو سب سے بڑی بات اس کو پیسے کی پاور سمجھا گئی اس کو پیسے کی پاور سمجھ نہیں آئی اس کو پیسہ جو پیچھے گیا ہے اس کا افسوس بھی شہد ہی سمجھایا ہو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یار ایس کر لو جندگی میں کیا لے کے جانا ہے کیا ہو جائے گا یا کل آج مر گئے تو کل کو کس نے یاد کرنا ہے جندگی میں کچھ نہیں لے کے جانا وہ بھائی یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جندگی میں چھوڑ کے بھی کچھ نہیں جاتے اس بات کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہی ہے جندگی میں اپنی جندگی میں چھوڑ کے بھی بچوں کے لیے چھوڑ کے بھی کچھ نہیں جاتے جتنے بڑے شوق اس سے اتنے شوق آپ کو آپ کے لیے لیابلٹییں ثابت ہوں گی اس لیے ایسٹ اور لیابلٹی میں فرق جاننے کی کوشش کرو جدی آپ اس چیز کو سمجھ لوگے کہ آپ کا ایسٹ کیا ہے ایسٹ کا مطلب ہے جو لگا ہوا پیسہ آپ کا بڑھ کر آئے پیسہ بڑھ کر آئے آپ کی جیب میں انٹرسٹ ڈیویڈنٹ کے طور پر آپ کی جیب میں ڈالے وہ ایسٹ اور جو پیسہ لگا ہوا پیسہ اور پیسہ اپنی کی جیب سے نکالے وہ آپ کی لیابلٹی ایسٹ اور لیابلٹی میں فرق جرور جاننے لوں نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے آپ کی گروت رک جائے گی آپ کا مطلب کئی طریقے کی آپ کو پرابلمز آئیں گی سو یہ سمجھدار بندہ کون ہے سمجھدار بندہ یہ ہے جس نے 2015 میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے اپنے بھابناوں پر کنٹرول کر کے کار لینے کی بجائے پلوٹ لیا اور پلوٹ بھی دیکھ کے اچھی جگہ پہ لیا جو جہاں پر ریٹ بڑھنے کی چانس تے جہاں پر آبادی کا پریشر بڑھ رہا تھا وہاں پر لے لیا اور پندرہ لاکھ کا چالیس لاکھ رپیہ ہو گیا یہ تو اور بھی آگے بھی جا سکتا تھا یہ دی اور تھوڑے سمجھداری سے لے چلو جو بھی اس نے سمجھداری دکھائی یہ پھر بھی سمجھداری ہے لیکن یہ دی یہ بھی ایک کار لے لیتا تو یہ پندرہ لاکھ کا پانچ لاکھ رپیہ اس کے پاس پر لے پڑتا اور یہ دی ہم انچورنس کے پیسے لگائیں دوسرے اور مینٹینس کے پیسے لگائیں ہو سکتا ہے یہ پانچ لاکھ بھی یہ جیرو پیہ آجیں اس کا مطلب آپ نے آٹھ سال میں پندرہ لاکھ رپیہ کو یہ پندرہ لاکھ ہے پندرہ لاکھ کو ایسے کر دیا کروس کر دیا جیرو مٹی کر دیا دو لاکھ رپیہ سال کا اس کا مطلب آپ نے ایسا خرچہ بڑھا لیا جس کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے کام کرنا پڑے گا یدی یہ بینک کا لون بھی ہو تو یہ پندرہ لاکھ کا بائیس لاکھ رپیہ کم سے کم جائے گا کیونکہ اس کا بیاج بھی جائے گا تو یہ سمجھنا ہے آپ نے پیسہ لگانے سے پہلے پیسہ لگانے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیسہ لگانا کہا ہے لون لینا بھی بری بات نہیں ہے گوڈ ڈیٹ اور بیڈ ڈیٹ ان میں فرق دیکھ لینا ہے گوڈ ڈیٹ ورساس بیڈ ڈیٹ یہ میں لکھ دیتا ہوں گوڈ ڈیٹ اور یہ بیڈ ڈیٹ گوڈ ڈیٹ کہاں لگے گا جو ایسی پونجی پہ لگ جائے جو آپ کی پونجی کو بڑھائے گا کسی پرانے مکان پر پیسہ لگا میں نے پہلے بھی بتائیے ویڈیو میں پچیس لاکھ کا مکان تھا وہ لے کے اس نے مکان پہ پیسے لون لے کے پیسہ لے لیا مکان لے لیا اور جب مکان پرانے مکان کو توڑا گیا تو وہ پلوٹ ملوہ اس نے جب بیچا تو پنتالیس لاکھ میں بکھا چھے مین نپا ملوہ وہ انیس لاکھ رپیہ کما گیا اور یہ بندہ یہ مہاشا جی ہمارے پچھے جا رہے ہیں جس دن کار پندرہ لاکھ کی کار مارکٹ سے نکل جاتی ہے شو روم سے نکل جاتی ہے اسی دن اس کی قیمت بارہ لاکھ رپیہ لاکھ رپیہ اس میں ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم نے ایسٹ اور لیابلٹی میں فرق جاننا ہے فنانچل انٹیلیجنس اپنے اندر لانی ہے فنانچل انٹیلیجنس ہم اندر لائیں گے تو ڈیفینٹلی ہمارے جو ڈیسیزن ہے وہ ٹھیک ہوتے چل جائیں گے ہم فنانس کا کام کر رہے ہیں پیسے کے بینا یدی پیسہ بھگوان نہیں ہے تو بھگوان سے کم بھی نہیں ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس پیسہ نہیں ماں باپ بیمار ہیں بچہ بیمار ہیں اور وہ فیس اس کی ہسپیٹل کی فیس نہیں دے پارے تو ان سے جا کے پوچھو کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے یدی آپ گرمی کے مہینے میں بیٹھے ہو بجلی کا بل نہیں بھرا گیا اور بجلی والے آپ کا کنیکشن کٹ نہیں آجیں تو پیسے کے ویلیو پتہ لگے گا کہ ویلیو کیا ہوتی ہے سو دوستو سمیداری میں ہی سمیداری ہے سیفٹی سیفز بسوں میں لکھا ہوتا ہے بچاؤں میں بچاؤں ہے مطلب جب آپ اپنی جندگی کو دھیان میں رکھ کے چلو گے تو ڈیفینٹلی آپ لوگوں کا بھلا بھی ہوتا چل جائے گا آپ لوگوں کے لیے ایک وردان بھی ثابت ہو جاؤ گے جب بیری جہے میں پیسے ہوں گے تو میں اپنے پریبار کا اچھے طریقے سے دھیان رکھ سکتا ہوں اپنے رشتہ دار کا اچھے طریقے سے دھیان رکھ سکتا ہوں اور اپنے ماں باپ کا اچھے طریقے سے دھیان رکھ سکتا ہوں اپنے سماج کا دھیان رکھ سکتا ہوں یدی میری جہے میں روٹی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو میں نے کسی سے کیا کروں گا میں جب جہاج میں کسی میں آگ لگ جاتی ہے تو ڈیفینٹلی وہ لوگ اپنے آپ کو اکسیزن لگانے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی تو ٹھیک رہے گا تو تیرا پروار بچے گا نہیں تو نہیں بچے گا ایسا نہیں ہے کہ جہاج میں آگل آگئی ہے یہ کہا گیا ہو آپ کو بھی آپ اپنا ماسک باز میں لگانا پہلے بچوں کو لگاؤ نہیں پہلے بچوں کو ماسک لگانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو لگاؤ یدی آپ سیف رہے تو بچوں کو سیف کر سکتے ہو تو یہ ویڈیو تھی آج کی میرے کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور کچھ نہ کچھ ججھ کرے گی آپ کو تھوڑا آپ سوچنے پر مجبور کرے گی آپ میں جو ایموشنل پارٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گی آپ میں سمیدھری بات آئے گی تو میں یہی سوچ کے یہی مان کے یہ ویڈیو کو ٹاپک ویڈیو بند کرنا کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سکھو گے ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا پٹن دو آتنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ بنے رہے چینل کے ساتھ تھینکیو بری مرچ